اسلام علیکم نئے وی لاغ کے ساتھ میں ہوں خزر کلاسرہ اس وی لاغ میں میں آپ سے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اتوار کے روز وہ اس دنیا سے چلے گئے پاکستان کے ہیرو تھے پاکستانی قوم کا ان سے بڑا جذباتی لگاؤ ہے انہی کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایٹمی طاقت بنا اور ہمارا جو دفاع ہے ناقابل تسخیر ہوا ہاں ڈاکٹر صاحب شاندار انسان تھے انسان دوست تھے تعلیم دوست تھے اور سب سے بڑھ کے انہوں نے جو ملک دفاع کو ناقابل تسخیر کیا وہاں تو الفاظی ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے بات کیجئے ان کو سرکاری عزاز کے ساتھ جو ہے دفنایا گیا اور ان کو خاص مطلب جو ان کا بنتی تھی اس حوالے سے انہیں ان کی تدفین کی گئی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں سوچا وہ کب سوچا کیوں سوچا کیوں ان کو خیال آیا کیوں وہ باہر سے اپنے ملک واپس ہے پوٹو صاحب کے ساتھ رابطے کے بعد اور پھر انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا اور فینلی جو ہے نائنٹی ایٹ میں جو ہے ایٹمی نماکے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے خود ان کا جو بتانا تھا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ نائنٹین سیونٹی ون جو ہے فال اف ڈاکا جو پاکستان کا مشرقی پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے جب نائنٹین سیونٹی ون میں وہاں پہ سیویل وار ہوئی انڈیا داخل ہوا انڈیا کی مداخلت کی وجہ سے اور کچھ ہماری پالیسیوں کی اس وقت کے حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے بنگالی نالان ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس چیز نے مطلب ان کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا ڈاکٹر صاحب اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اسی وقت اس بات کا فیصلہ لیا کہ اگر آج تو یہ مشرقی پاکستان ایک بازو ٹوٹا ہے پاکستان کا اور انڈیا اندر آ گیا ہے اور انڈیا جنرل اروڑا کو جنرل نیازی نے اپنا جو پسٹل تھا وہ حوالے کیا آئی ایس لنڈر کیا تو اس کے بعد تو یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے مزید اللہ نہ کرے ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کو تقسیم کرنے میں پاکستان کے حصے الہدہ کرنے میں انڈیا تو اور آگے آ جائے گا وقتی طور پر اب رکے گا تو پھر یہ اس طرف آئے گا تو ڈاک شاہب کا کہنا تھا کہ پھر وہ جو ہے نا وہ اس طرف متوجہ ہو گئے اور صرف متوجہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے اس وقت لی اس وقت تک وہ مگن رہے لگے رہے جب تک جو ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہیں کر لیے اور پھر درمیان میں انہوں نے ایٹیز کی دہائی میں اس چیز سے ایک انڈیکیشن دے دیا تھا کہ دلی جو ہے وہ پانچ منٹ کے نشانے پہ ہیں سو پاکستان کو جو یہ ایٹمی سانستان ملے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شکل میں وہ اس وقت ہی ملے جب یہ فال اف ڈھاکہ ہوا اس کا سانیہ ہوا جس میں پوری قوم آج تک رنجیدہ ہے تو پھر سیونٹی فور میں انڈیا نے جو ہے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ویدن یہ ارچ جو ہے نا اپنی تمام سہلیتوں کو بروکار لاتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب کے کیوں اس طرف آئے کاب انہوں نے سوچا کیسے سوچا وہ آپ سے شیئر کی جائے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی ڈاکٹر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے آپ بھی دعا کریں پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمارے قوم ہیرو ہیں ہمارے بہت پیارے ہیں وہ کسی پارٹی یا کسی ایک حسینی تھے بلکہ وہ پوری قوم کے محسن تھے اور انہی کی وجہ سے جو ہے پاکستان آج دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کے حوالے سے اور پھر یہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے کسی کو وہ نہیں کرنا تھا نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ اپنے دفاع کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں کہ جب انڈیا یہ طاقت حاصل کر چکا ہے جو کہ کوئی موقع پاکستان کو نقصان پہنچانے کا نہیں جانے دیتا تو اس وقت یہ ضروری ہو گیا تھا کہ یہ کام کیا جائے پھر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا ثانیہ بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کا کیا رول تھا تو یہ باطل تھا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹس بھی دیں اور ڈاکٹ صاحب کے حوالے سے خاص طور پر دیں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی